دوستو ہمارے یوٹیوب چینل آئر کے نرسنگ ایکیڈمی میں دوستو ہم بہت ہی ماتفونڈ کوششن لے کر آئے ہیں جو کہ آنے والی سبھی پریچھاؤں کے لئے ویری ویری امپورٹنٹ ہے تو دوستو بلکل بھی ویڈیو کو اسکیپ نہ کریں پورا ویڈیو لاش تک دیکھیں کیونکہ یہ آپ کی پریچھا کے درش سے بہت ہی ماتفونڈ ہونے والے ہیں جتنی بھی کوششن اس میں تو آئی ایم سرو کرتے ہیں مارا فرش کوششن نے کہہ رہا کہ پریچھا رہا شہائی کرتا نرسنگ ایسسٹینس کہہ کسی روگی کی ساریرک پریچھا میں کیا بھومی کا نیواتی ہے آپ جلی سے اتر دے اپنا کمنٹ باکس میں آپ سن آپ کی سکرین پر رہے ہیں کہ آپ سن اے اونچائی بھار اور جرچ نو ویٹل سائن کا محپن کرنا آپ سن بھی آنکھ و کانوں کی پریچھا کرنا آپ سن سی مو دانت اور گلے کا نیرچھل کرنا آپ سن ڈی مولادار اور ملاز سے ہے جلی سے اتر دے کیا ہوگا اس کے رائٹ آنثر بتائیں تو آپ سن اے آپ کا رائٹ ہو ہوگا اچھائی بھار اور جرچ نو کا محپن کرنا آئی اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں ہمارا دیکھیں سمیلت کیجئے سوچی وانا اور سوچی ٹو کو جلی سے آپ بتائیں کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر بتائیں سمیلت کرنی ملان کریں آپ جلی سے ملان کریں دیکھیں دیکھیں آپ کو پہلے ہی پتا ہو جائیں او آر ایس آب او آر ایس آپ کے کس کام میں آتا ہے تو اورل ری ہائیڈریشن جو ہوتا ہے یہ آپ کا جب دست وغیرہ ہو جاتا ہے نیرچالی کرڑ کے کام میں آتا ہے جب دست وغیرہ ہیجاب وغیرہ ہوتا ہے تو پرابلم بہت زیادہ ہو جاتی ہیں جل کی سمسیہ ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر کیا دیتا ہے آپ کو پینے کی سلاحہ او آر ایس اورل ری ہائیڈریشن تھکیں تو آپ کا دیکھیں ایک جو میچنگ سہ تومیچ کردیا آپ کا سوچی کے ملان ہو چکا ہے جو بروفن لوگ بولتے ہیں گاؤں میں زیادہ تر بروفن بولتے ہیں بروفن کیا ہے درد نمارک اوسادی ہے درد نمارک اوسادی آپ کی بروفن تو دیکھئے اس کا بھی ملان ہو چکا بروفن کا درد نمارک اوسادی ہے ٹھیک ہے اب آپ کا کہہ رہا کہ جینٹا میسین جینٹا میسین کیا یہ ایک انجیکسن ہے ہاں ٹھیک ہے انجیکسن ہے یہ انجیکٹیبل اوسادی ہے جو جینٹا میسین ہے یہ آپ کی انجیکٹیبل اوسادی ہے ٹھیک ہے آپ کہہ دیکھیں یہ بھی اس کا بھی ملان ہو چکا ہے اور بچہ ہے فارم ایس اپ فارم ایس کا ملان کس سے کریں گے آپ سنلشناتمہ کے نگرانی ریپورٹ سے آپ کس کا ملان اس سے کریں گے بی کا ملان آپ یہ پاس نمبر سے کر رہے ہیں سن لچھڑاتمک نگرانی ریپورٹ سے اب بچا کیا آپ کا اتدک تھنڈیا تھنڈی جلوائی تو یہ خاصی تھنڈی لگنا کافی تھنڈی لگنا ہے کافی تھنڈی لگنا اتدک تھنڈی جلوائی تو یہاں پہ کافی جب تھنڈ لگے گی تو ٹھیک ہے سبھی کا میچنگ ہو چکا ہے اب آئی ہم اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں اپنا نرہم نرہم کس تھا اپنا کب ہوئی تھی آپ جلی سے اتر دے اپنا کمنٹ باکس میں یہ نرہم کی بات کر رہا ہے نرہم اس کا پورا نام ہوتا ہے نیشنل نیشنل رولر ہیلٹھ میسن تو اس کی ستھاپنہ ہوئی تھی 2005 میں 12 اپریل 2005 میں اس کی ستھاپنہ ہوئی تھی نرہم نیشنل راہم رہیتری ہیلٹھ میسنیں اس کی ستھاپنہ 2005 میں ہوئی تھی 12 اپریل 2005 میں تو آئی ہمارا اگلا کوششن ہےاں ایمہ دیا جاتا ہے آپ جلی سے اتر دے اپنا کمنٹ واقس ہے کیونکہ کئی بار کوششن پوچھا جا چکے ہیں جتنی بھی کوششن سبھی دورا جا رہے ہیں کوششن اور ہم پڑھا بھی چکے ہیں جلی سے بتائیں کیا ہوگا ہے اس کا اینے میں دیا جاتا ہے تو آپسن سیاہ پر رائٹ ہوگا ہے لیٹرال جو لیٹرال پوزیشن آپ کی سی رائٹ ہوگا آپ اگلا کوششن ہے آپ کا یہ آپ کی سکرین پر پانچ نمبر یونی چھدر پایا جاتا ہے آپ جلی سے اتر دیں بلکل آسان کوششن ہے بہت جلی اتر دیں اپنا کمنٹ باکس میں کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر دیکھیں جتنا آپ کمنٹ میں آنسر دیں گے اس سے آپ کا ریویجن ہوگا اور آپ کو کوششن بلکل کنٹسٹ ہو جائیں گے اچھا سیاد ہو جائیں گے تو کہہ رہا کہ بائی مول چھدر جو جو یونی چھدر ہے جو پایا جاتا ہے بائی مول چھدر کہہ ایکسٹرنال یونی میٹس کرے اور گودہ اینس کے بیچ میں جو آپ کا یونی چھدر ہے وہ بائی مول چھدر اور گودہ ارثت گودہ کے بیچ میں پایا جاتا ہے اپسن بھی ایک گودہ کے پیچھے اپسن سی ہے بائی موتر چھدر کے اوپر یا آپ اوپر اس سے بھی جلی سے بتائیں کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر تو اپسن اے آپ پر رائٹ ہوگا آپ کا اپسن اے رائٹ ہوگا بائی مول چھدر اور گودہ کے بیچ میں آئیے ہمارا اگلا کوششن ہے چھے نمبر کوششن ہردہ کا کونسا بھاگ رکت کو پورے سریر میں بھیجنے کا کام کرتا ہے تو رائٹ آنسر کیا ہوگا یہاں پہ بائی مول چھے نمبر کوششن ہے اپسن اے رائٹ ہوگا یہاں پہ اگلا کوششن ہے ہمارا کرکی جب تاپ 106 ہاری نائٹ یا اس سے ادھیک ہو جاتا ہے تب اسے کیا کہتے ہیں جلی سے بتائیں کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر بتائیں رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا جب تاپ 105 106 ہاری نائٹ یا اس سے بھی ادھیک ہو جاتا ہے تب اسے کیا کہایا تھا تو اتیسور اتیسور اپسن بھی رائٹ ہوگا یہاں پہ اگلا کوششن ہے ہمارا نو نمبر درد سے نیوارد پانے کو خالی اس دوہ کو کیا کہتے ہیں جلدی سی بتائیں درد سے نیوارات پانے کو خالی ستان ہے دوہ دوہ کہتے ہیں تو کونسی دوہ کہتے ہیں اسے انلجیسک کہتے ہیں آپ سن اے رائٹ ہوگا آپ کا انلجیسک اگلا کوشن ہے مارا دس نمبر کہنا او تک کی اوٹو کی کمی کہلاتی ہے جو او تک ہے ٹی سیو ہے جو آپ کی او تک ٹی سیو ہے آکسیزن کی کمی کیا کہلاتی ہے او تک کی ارثات آکسیزن کی کمی کیا کہلاتی ہے تو آپ سن اے رائٹ ہوگا آپ پر اناکسیا کہلاتی ہے ہمارا آگلا کوشن ہے گیرہ نمبر انٹی سپٹک گھول جیسے کہ ڈیٹول کا کیا اوپیوگ ہے جلدی سی بتائیں کیا وہ اس کا رائٹ آنسر انٹی سپٹک گھول جیسے کہ ڈیٹول اس کا کیا اوپیوگ ہوتا ہے تو رائٹ آنسر جللی سے بتائیں کیا ہوگا گاؤں میں سنکرمڑ کی روک تھام کرنا آپسن بھی یہ گاؤں میں سنکرامک سنکرمڑ کی سمبھاؤنا بڑھانا آپسن سے یہ روگی کو پوسر دینا آپسن دی اوپر ایک سبھی تو رائٹ آنسر کیا ہوگا آپسن اے رائٹ ہوگا یہاں پہ گاؤں میں سنکرمڑ کی روک تھام کرنا انٹی سپٹک گھول جیسے ڈیٹول کو پی ہوگئے آئے ہمارا اگلا کوششن ہے بارہ نمبر یہ آپ کی سکرین پر جللی سے اتر دیں کمنٹ باکس میں کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر بتائیں کرنیم میں سے کس بیٹامین کا آنے نام فولک ایسیڈ ہے جللی سے بتائیں کس کا فولک ایسیڈ نام ہے تو بیٹامین بی نائن کا نام ہے فولک ایسیڈ بیٹامین بی نائن کا نام ہے فولک ایسیڈ بیٹامین بیون کا نام ہے بیٹامین بیون کا نام ہے بیٹامین بی ٹو ڈیو فلوین بیٹامین بیترین یاسین ٹھیک ہے چاروں بیٹامین نکھنام پتا ہوگا آپ کو بیٹامین بی 1 تھامین بیٹامین بی 2 یہاں پہ آپ کی رائبو فلوین ہے بیٹامین بی جو 3 ہے یہ اس سے نیاسن کہا جاتا ہے بیٹامین بی نائن آپ کی فولک ایسید بیٹامین بی نائن کو فولک ایسید کہا جاتا ہے تو آئیے ہمارا اگلا کوششن ہے تین سرین میں پائے جانے والے ہریتے کا موکھکاری کیا ہے آپ جلس کے اتر دیں کہا اس کا موکھکار تو بے نمبر یہاں پہ رائٹ ہوگا کہا کہ یا انگ praانو سرین میں بھی بین بھاغوں میں رکھت کی سپلائی کرتا ہے یہ سب کو پتا ہے بیری سیمپل کوششن ہے یا کے رکھی یہ جو انگ آیا آپ کا ہریتے ہیں یہ مانو مانوز سریر میں ویبین انگوں میں اراغتی کی سپلائی کرتا ہے آئیے مارا اگلا کوششن چودہ نمبر کوششن آپ جلی سے اتر دیں کمنٹ باکس میں کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر بیری سیمپل کوششن ہے کس بیٹائمین کا آنے نام کلسی فیرول بھی ہے بیری سیمپل ہے جلی سے بتائیں کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر کمنٹ باکس میں بتائیں جلی اتر دینے کی کوشش کیا کریں بھائی آپ جلی سے کمنٹ باکس میں آپ اسے آپ کا ریوی جان ہوتا رہے گا legalばی prob Polsce دی کا نام ہے جیسے پپ مافی پرامل ہے غلقی کرنا gjort ہے سب سے اعداد ہے وہ بہتامین سیاہاں پرت موجلتی ہے ویٹائمین دی سورج سے پرت موجلتی ہے اگر آپ کو م اس کے شورز نام ہے رٹینورار town یہ سے آپ کا کیا ہوتا ہے رتاندی ہو جاتی ہے رتاندی جسے کہتے ہیں نائٹ بلینڈنیس اس کا نام ہے ریٹنول آرسنسی سے کیا ہوتا ہے فڑیہ فنسی ہو جاتے ہیں داگ دبے باڈی پہ اس کی کمی سے کیا ہوتا ہے اس کا سکوربیک ایسیڈ سکوربیک آمل اور یہ کیلچی فیرال آپ کا بیٹامین ڈی ہے اسے سوخہ رو گریکیٹس وغیرہ ہو جاتا ہے بچوں میں بیٹامین ڈی کی کمی سے تو آئیے ہمارا اگلا کوششن ہے پندرہ نمبر کوششن یہ آپ کی سکرین پر آپ جلی سے اتر دے اپنا کمنٹ باکس میں کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر بتائیں کہا نیچے لکھے واقعوں میں گربت سیسو کی بریچ گرب پرستو تھی کے بارے میں خالی ستا ہے بریچ گرب پرستو تھی بریچ پریجنٹیشن کے بارے میں صحیح آکے کیا ہوگا رائٹ آنسر بتائیں اس کا کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر تو آپسن بی آ پہ رائٹ ہوگا آپ کا کہا اس میں گربت سیسو کا ٹانگ یا نتنب والا بھاگ گربہ سا کے نچلے سرے میں پایا جاتا ہے آپسن بی رائٹ ہوگا اگلا کوششن ہے ہمارا سولہ نمبر کہا نیم نمے سے اچھ رکت داب رو دی دوائی کونسی ہے تو یہ کیا ہے لیبیٹر لول لیبیٹر لول آپسن اے آپسن بی اے نکیڈی پین آپسن بی اے میتھیل ڈوپا یا اوپریوکت سبھی تو رائٹ آنسر ہوگا آپ کا اوپریوکت سبھی اوپریوکت سبھی آئیے مارا اگلا کوششن ہے سوٹی کا آوستہ کی آوازی کتنی ہوتی ہے جلی سے بتائیں کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر بتائیں دو سو اسی دین بیالیس دین نبی دین اکیس دین رائٹ آنسر بتائیں سوٹی کا آوستہ کی آوازی کیا ہوتی ہے تو رائٹ آنسر ہے یہ بیالیس آپسن بی رائٹ ہے یہاں پہ 42 یا پھر 45 دن ہوتی ہے بیالیس سامان نے کی بات کر رہا ہے یہاں پہ 42 یا پھر 45 دن ہوتی ہے آئے مارا اگلا کوششن ہے 18 نمبر کوششن یہ آپ کی سکرین پر جلی سے اتر دے اپنا کمنٹ باکس میں دیکھئے بہت ہی سیمپل کوششن ہے یہ انہم سے ریلیٹڈ کوششن ہے سبھی جلی سے بتائیں کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر کریں آپ پروٹین کن چھوٹی کائیوں سے مل کر بنے ہوتے ہیں جلی سے بتائیں کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر پروٹین کن چھوٹی کائیوں سے مل کر بنے ہوتے ہیں تو آپ آپ کو سبھی کو پتائیں کہ پروٹین امینو امینو امل سے مل کر بنے ہوتے ہیں امینو امل سے مل کر بنے ہوتے ہیں آئیے مارا اگلا کوششن ہے ہے کہ ایک اپ سواستی کے اندر پر مہلہ سواستی کرتا ہے کون سا ٹھیکہ لگاتی ہے دیکھیں بہری سیمپل کوششن ہے آپ جلی سے اتر دیں کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر بتائیں ایک اپ سواستی کے اندر پر مہلہ سواستی کرتا ہے کون سا ٹھیکہ لگاتی آپ سن اے بیسی جی کا ٹھیکہ آپ سن بی ہے ہیپیٹیٹس بی آپ سن سی پینٹا ویلینٹ یا اوپریوکت سبھی آج ستھانک گربہوس تھا سوری یہاں پہ یہ اوپریوکت سبھی ہے اوپریوکت سبھی ہے یہاں پہ ایکسٹرا لگ گیا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں ہوگا اوپریوکت سبھی تو رائٹ آنسر کیا ہوگا اوپریوکت سبھی رائٹ آنسر ہے آپ کا اوپریوکت سبھی بی سی جی ہپیٹیٹس بی اور پینٹا ویلینٹ یہ سبھی ٹھیکے لگایا جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ سن آجے مارا اگلا کوشن ہے بیس نمبر کوشن نمبر بیس ہے سب سے سامان پرکار کی آج ستھانک گربہوس تھا کون سی آپ جلی سے اتر دیں اپنا کمنٹ باکس میں سب سے سامان پرکار کی آج ستھانک گربہوس تھا بتائیے جلی سے رائٹ آنسر بتائیں کیوں ہوگا اس کا رائٹ آنسر تو کیا ہوں گا ٹیوب�ال گربہوس تھا ٹیوبال گربہوس تھا到 a right ہوگایاں یاں پہ ٹیوبال گربہوس تھا اپسن a right اگلا کوشن ہمارے کس نمبر कری π congressional میں ایسی بیماریاں جو ایک وقت سے دوسرے وقت میں نہیں پھیلتی ہیں کیا کہلاتی ہیں اس کا رائٹ آنسر بتائیں ایسی بیماریاں جو ایک وقت سے دوسرے وقت میں نہیں پھیلتی بیماریاں آپ جللی سے اتر بھی دیا کریں کمنٹ باکس میں ہمارا اگلا کوششن ہے 22 نمبر روگ سنچرڑ کا ادھارڑ ہے جللی سے بتائیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر بتائیں جللی سے رائٹ آنسر بتائیں اس کا کیا ہوگا تو آپ سن اے آ پہ رائٹ ہوگا آپ کا HIV پوزیٹیو وقت کے ساتھ آشرو اچھیت یون سمبت برانے پر HIV کا سنچرڑ HIV پوزیٹیو وقت کے ساتھ آشرو اچھیت یون سمبت برانے پر HIV کا سنچرڑ آپ سن اے رائٹ ہوگا یہاں پہ اگلا کوششن ہے ہمارا 23 نمبر 23 بہو آسدی تھیریپی ملٹی ڈرگ تھیریپی جو ہوتی ہے ڈرگ تھیریپی ملٹی ڈرگ تھیریپی یہاں پہ آپ کی ڈرگ تھیریپی ملٹی ڈرگ تھیریپی نمبر میں سے کونسی دوا کا اپیوگ کیا جاتا ہے جلی سے بتائیں بہو بہو آسدی تھیریپی میں نمبر میں سے کونسی دوا کا اپیوگ کیا جاتا استعمال کیا جاتا جلی سے بتائیں کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر بتائیں تو ڈیپسون آپ سن ڈی رائٹ ہوگا یہاں پہ ڈیپسون دیکھیں پیرا سیٹمول جورنازی ہوتی ہے یہاں آپ کا ڈیپسون ٹھیک ہے ی سی تی کا پورا نام کیا ہوتا ہے ایلیکٹرو کنوالسیو اگلا کوششن ہے ہمارا چوبیس نمبر کوششن پلچ پولیو کارکرم کے انترگت گھر گھر ویجیٹ کے دوران ایسے گھر جن میں جیرو سے پانچ ورس تک کا کوئی بچہ دوہ پینے سے چھوٹا یا رہ گیا ہو ان گھروں کے باہر کیا لکھ دیا جاتا ہے جلی سے بتایا ہے اس کا رائٹ آنسر بیری سیمپل کوششن ہے آپ کے گھر میں بھی کافی آسا آسا وغیرہ آتی ہوں گی آنگانوالی کارکرٹا بھی آتی ہوں گی اور آسا بھی آتی ہوں گی کیا لکھ کر سلی جاتی ہیں جہاں پر کوئی بچہ پانچ ورس سے یا جیرو سے پانچ ورس تک کا کوئی بچہ دوہ پینے سے چھوٹا یا رہ گیا ہو تو کیا لکھ کر چلی جاتی ہیں وہاں پر ایکس بنا کر چلی جاتی ہیں ٹھیک ہے آپ سنسی رائٹ ہوگا اگلا کوششن ہے ہمارا پچیس نمبر کوششن جلی سے آپ اتر دیں کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر پچیس نمبر کوششن کا کارنین میں سے کون سی راشتی اچھک سواست ایجنسی ہے راشتی اچھک سواست ایجنسی ہے جلی سے بتائیں انڈین ریٹ کراس سو سائٹی انڈین ریٹ کراس سو سائٹی آپ سن دی یہاں پہ رائٹ ہوگی آئی آر ایس راشتی اچھک سواست ایجنسی ہے انڈین ریٹ کراس سو سائٹی آپ سن دی رائٹ ہوگا اگلا کوششن ہے یہاں پہ چلیس نمبر جلی سے اتر دیں کمنٹ باکس میں کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر بتائیں کہ جلی اسطر پر سواست سیواؤں کا مخیہ ہوتا ہے جلی اسطر پر سواست سیواؤں کا مخیہ کون ہوتا ہے رائٹ آنسر بتائیں اس کا آپ سن اے مخی چکت سا سواست دکاری آپ سن بی جلی اسطر پر جلی اسطر سواست دکاری آپ سن سی اے پرمخ چکت سا دکاری آپ سن دی سنیوکت نیدیسک چکت سا سویوائیں تو آپ سن اے رائٹ ہوگا یہاں پہ مخی چکت سا ایوم سواست دکاری آپ سن اے رائٹ ہوگا اگلا کوششن ہے ہمارا 27 نمبر کوشن یہ آپ کے سکرین پر جلی سے اتر دے اپنا کمنٹ باکس میں کیا ہواگے اس کا رائٹ آنسر ایک دیس امر کو کیا منایا جاتا ہے سب کو پتا ہے ایک دیس امر کو ایٹس دیواز منایا جاتا ہے ایک دیس امر کو ایٹس دیواز منایا جاتا ہے تو آئے ہمارا اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہم کارا اٹھ نیم نمی سے کونسا دیواز پرتی ورس بارہ مائی کو منایا جاتا ہے جلی سے اتر دیں تیس امر جاتا ہے آئیا ہمارا अگلا کوشن ہے 29 نمبر 29 نمبر ہمارا پرسن ہے جلی سے بتائیں کیا ہوگا ٹیوبیک ٹومی کے بارے میں صحیح قطن بتائیں ٹیوبیک ٹومی کے بارے میں صحیح قطن کیا ہوگا آپسن اے اس کے ایک پیکٹ میں تیس گولیاں ہوتی ہیں آپسن بے یا میلہ دورہ اپیوگ میں لیے جانے والا اس تھائی گرب نیردن کا سادان ہے یا پھر آپسن سیے اس کا ایک پیکٹ میلہ کو پانچ واسطہ گربتی ہونے سے روکتا ہے دیکھیں یہ تو بالکل غلط ہے یہ میلہ دورہ اپیوگ میں لیے جانے والا اس تھائی گرب نیردن کا سادان یہ بھی غلط ہے آپ کا اور آپ کا یہ جو فرسٹ ہے بھی غلط ہے آپسن بے رائٹ ہوگا کہ یہ میلہ دورہ اپیوگ میں لیے جانے والا اس تھائی گرب نیردن کا سادان ہے ٹیوبیک ٹومی کے بارے میں صحیح پہنچ رہا تھا تو آپسن بے رائٹ ہوگا اگلہ کوشش ہے ہمارا تیس نمبر جلی سے اتر دے اپنا کمنٹ باقچ میں میلے کیا ہوگا ह BLACK اپنے hepsن اپنے اپنے بڑھنے اپنے 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 کیا رائٹ در کیا ہوگا تو یہاں پہ رائٹ کیا آپ آگلا کوشن ہے ہمارا اکتیس نمبر جلی سے اتر دے اپنا کمنٹ باکس میں کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر بتائیں کرنیم لکھت میں سے دوائیں کس روپ میں تیار کی جاتی ہیں جو دوائیں ہوتی ہیں وہ کس روپ میں تیار کی جاتی ہیں دیکھیں بیری سیمپل کوشن ہے بہت جلی آپ اتر دیں کمنٹ باکس میں کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر دیکھیں ٹیبلٹ کی روپ میں بھی دوائیں تیار کی جاتی ہیں کیپسول اور سیرپ تو یہ سبھی اپسن ڈی رائٹ آنسر بتائیں 22 نمبر سیسوکال ہوتا ہے سیسوکال کیا ہوتا ہے جلی سے بتائیں اس کا رائٹ آنسوری میں نے نیچے والا کوشن پڑھ لیا سیسوکال کا یہ پہلے یہ آنسر دیں 32 نمبر کیا ہوگا 32 نمبر کا رائٹ آنسر بتائیں کہ سامانے روپ سے وردی ایوم بکاس کرتا ایک بالا کتنی عمر پر سیڑھیاں چڑھ ایوم اتر سکتا ہے دیکھیں بہت ہی اچھا کوشن ہے آپ جلی سے اتر دے سامانے روپ سے وردی ایوم بکاس کرتا ایک بالا کتنی عمر پر سیڑھیاں چڑھ سکتا ہے اور اتر سکتا ہے جلی سے بتائیں کیا ہوگا رائٹ آنسر اس کا تو یہ آپ سن ڈی رائٹ ہوگا 23 سے 24 ماہ کا بچہ جو ہے سیڑھیاں چڑھ سکتا ہے اور اتر سکتا ہے ہمارا اگلا کوششن ہے جلی سے بتائیں کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر ہوتا ہے سیسوکال کیا ہوتا ہے جلی سے اپنا اتر دے کمنٹ باکس میں آپ سن آپ کے سکرین پر ہیں کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر بتائیں تو جیون کے پرثم 4 ستہ کا سمیں جیون کے پرثم 3 ماہ کا سمیں جیون کے پرثم 6 ماہ کا سمیں یا آپ سن ڈی ہے جیون کے پرثم ایک ورس کا سمیں تو آپ سن ڈی ہی رائٹ ہوگا سیسوکال ہوتا ہے اگلا کوششن ہے مارا ایک چوتیس نمبر کوششن ہے یہ رہا آپ کی سکرین پر جلی سے آپ اتر دیں اپنا کمنٹ باکس میں نیم لکھت میں سے اسٹرائیڈ دوا کونسی ہے اسٹرائیڈ دوا آپ پوچھیں جلی سے بتائیں کیا ہوگا رائٹ آنسر بتائیں اس کا اسٹرائیڈ دوا کونسی ہوتی ہے تو آپ سن یہاں پہ یہ آپ کا پیراسیٹ امول ریگنال ریگلون دیکھ سونا یا پھر رین ٹیک تو آپ سن ڈی ہی رائٹ ہوگا رین ٹیک یہ کہا ہے اسٹرائیڈ ہے ایک ایجن ترومائسین بھی آپ کی رین ٹیک ہوتا ہے تو کونسی دوا دی جاتی ہے تو ایجن ترومائسین بھی دی جاتی ہے ڈیسوٹ ور ہے اور آپ کے ایجن ترومائسین بھی ایک اسٹرائیڈ ہے آجے ماراлюсیشن ہے مردم میں سے کون سی vitamin سندھ مرد ویٹامین بھی کھلاتی ہے جلی سے باتانے دیں کہ اپیート آنسر بتایں اس کا کیا ہوگا vitamin اے کون سی vitamin ہے جو زندگی مرد ویٹامین ہیں تو vitamin اے آپ کو کیا ہوتا ہے زندگی مرد ویٹامین ہے جو ریٹنال ہے وہ زندگی مرد ویٹامین کا کام کرتی ہے زندگی مرد ویٹامین ہے اپکے ریٹنال ایس کے راہنگ نام ریٹنال ایسے کیا ہو جاتا ہے night blindness ہو جاتی ہے اس کی کمی سے نائٹ بلینڈنیس آپسن ڈی ہے آپ کا اس کے کلسی فرول کا جاتا ہے آپسن ڈی کا جو رسائنگ نام ہوتا ہے وہ کلسی فرول ہوتا ہے اس سے بچوں میں سوکھا روگ ہو جاتا ہے ٹیڑی میڑی ہڈیاں ریکیٹرز جیسے بولتے ہیں آپسن ڈی ہے اس کا نام ہے اسکوربک ایسیڈ اسکوربک ایسیڈ اس کی کمی سے کیا ہوتا ہے داگ دھبے چیرے میں فوڑیا فنسی ہو جاتی ہیں اس کا نام ہے اسکوربک ایسیڈ اور آپسن ڈی آپ کی ہے جو بیٹامین ڈی کی کمی سے کیا ہوتا ہے اس کا جو رسائنگ نام ہے وہ ٹوکو فرول ہے بیٹامین ڈی کا رسائنگ نام ٹوکو فیرول ہے اور اس کی کمی سے کیا ہوتا ہے بانج پن ہو جاتا ہے اسے بیٹامین ڈی کو ہی بیوٹی بیٹامین رکھا جاتا ہے بیٹامین ڈی کو بیوٹی بیٹامین کے نام سے بھی جانتے ہیں اور اس کی کمی سے کیا ہوتا ہے بانج پن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لنگ رنطیاں کمجور ہو جاتی ہیں بیٹامین ای کی کمی سے تو آئیے ہمارا اگلا کوششن 36 نمبر کوششن جلی سے آپ اتتا دے اپنا کمنٹ باکس میں اس کا کیا ہوگا رائٹ آنسر بتائیں ایک وقتی وپریت لنگ کی اور آکرسیت ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں ایک وقتی وپریت لنگ کی اور آکرسیت ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے آپسن اے آ پہ آپسن اے آ ہیٹرو سیکچول کہیں گے یا پھر آپسن بی اے آ پہ ہیٹرو سیکچول کہیں گے یا پھر آپ کا سی نمبر ہے یہ دوی لنگی بائی سیکچول کہیں گے یا پھر پور لنگی ٹرانسیکچول جلی سے بتائیں کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر بتائیں کیا کہیں گے تو کہیں گے ہیٹرو سیکچول ہیٹرو سیکچول کہیں گے ہم کیا ہوگا اپسن بھی رائٹ ہوگا اپسن بھی یہاں پہ رائٹ ہوگا اور کسے کہو گے ہیٹرو سیکچول کہ ایک وقتی وفریت لنگ کی اور اکرسیت ہوتا ہے جب وفریت لنگ کی اور اکرسیت ہو تو اسے وشم لنگی کھا جاتا ہے ہیٹرو سیکچول کھا جاتا ہے آئیے مارا اگلا کوششن ہے 37 نمبر کوششن انٹی پائرٹک دوا استعمال کیا تھی جلی سے بتایا کہاں استعمال کیا تھی انٹی پائیرٹک دوا کا استعمال کس میں کیا جاتا ہے second a بخار میں second b بداندرد میں second c سیردرد میں second d خانسی میں جلی سے اتر دیا کس میں استعمال کیا تھی انٹی پائیرٹک دوا to selector e آ پہ رائٹ ہوگا آپ کا بخار میں انٹی پائیرٹک دوا بخار میں استعمال کیا جاتی ہے آئیے مارا اگلا کوششن ہے مل مطر تیاک پرسچڑ پرارم ہوتا ہے جلی سے بتایا کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر مل موتر تیاغ پرسچڑ پرارم ہوتا ہے کیسے پرارم ہوتا ہے جلی سے بتائیں رائٹ آنسر اس کا سیسوہ وستہ میں یا پھر ویسکہ وستہ میں یا پھر یونہ رم میں یا پھر ایک سے تین ورسی کے آئیو میں مل موتر تیاغ پرسچڑ پرارم ہوتا ہے تو آپ سنڈی یہاں پہ رائٹ ہوگا ایک سے تین ورسی کے آئیو میں آئیے ہمارا اگلا کوششن ہے 49 نمبر کوششن یہاں آپ کی سکرین پر جلی سے اتر دے کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر بتائیں مول بھوت پرچریا اتردائیت ہوتا ہے مول بھوت پرچریا کا اتردائیت کیا ہوتا ہے سواست کی انتی روگوں کے روگتام یہ بھی ٹھیک ہے سواست اللہ پہ پیڑا سے مکتی ٹھیک ہے سہی ہے تو آپ سنڈی یہاں پہ رائٹ ہوگا اگلا کوششن ہے 40 نمبر کوششن ہم بتاوی چکے ہیں اور ہمیشہ پوچھا جاتے ہیں very simple کوششن ہے آپ کو پتا بھی ہوگا جلی سے بتائیں کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر بتائیں ویس جن سنکھا دیوست کب منائی جاتا ہے ویس جن سنکھا دیوست کب منائی جاتا ہے تو یہ گیارہ جولائی کو آپ کا ویس جن سنکھا دیوست منائی جاتا ہے اگلا کوششن ہے 41 نمبر کوششن یہاں آپ کی سکرین پر 41 نمبر کوششن جلی سے بتائیں ایک آنس کتنے ایمل کے برابر ہوتا ہے آپ جلی سے بتائیں کتنے ایمل کے برابر ہوتا ہے ایک آنس ایک آنس کتنے ایمل کے برابر ہوتا ہے آپ اتر دے کمنٹ باکس میں کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر بتائیں ایک آنس لگ بھگ کتنے ایمل کے برابر ہوتا ہے دیکھیں آپ پھر لگ بھگ نہیں رہے گا موشٹلی میں ایک جیکٹ نہیں ہے جلی سے بتائیں کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر ایک آنس لگ بک کتنی برابر ہوتا ہے تو ایک آنس 29.6 ایمل کے برابر ہوتا ہے لیکن یہاں پہ آنسر نہیں ہے تو یہ 30 ہوگا 30 ایمل کے برابر ہوتا ہے ایک آنس جو برابر ہوتا ہے 29.6 ایمل کے برابر ہوتا ہے لیکن بات یہاں پہ آپسن نہیں ہے تو یہاں پہ 30 آپسن دیا ہے تو 30 ایمل کے برابر ہی لکھا جائے گا ٹھیک ہے اگلا کوشن یہ مارا بیلیس نمبر بیلیس نمبر کوشن دیکھیں کیا ہے خالیستان ہے مو کی صفائی میں پریوک کیا جاتا ہے اب مو کی صفائی میں کیا پریوک کیا جاتا ہے جلی سے بتائیں اپنا کمنٹ میں آنسر دیں اس کا سیم لون سولیشن اپسن اے 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 اپسن بی پورٹ ایسیم پر مگنیٹ اپسن بی اے اے اپسپریٹ یا ان میں سے کوئی نہیں جلی سے بتائیں کیا ہوگا رائٹ آنسر بتائیں موں کی صفائی میں پریوک کیا جاتا ہے کیا تو ان میں سے کوئی نہیں ہے ان میں سے کوئی نہیں اپسن ڈی رائٹ ہوگا آپ کا لاشٹ کوششن ہے ہمارا جلی سے اتر دے اپنا کمنٹ باکس میں کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر دیکھیں ویری سیمپل کوششن ہے جلی سے اتر دینے کوشش کریں کمنٹ باکس میں دوسری جل کے سیون دورہ سنچالیت ہونے والی بیماری کونسی ہے دوسری جل کے سیون کے دورہ سنچالیت بیماری کونسی ہے جلی سے اتر دے اپنا کمنٹ باکس میں کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر بتائیں تو دیکھیں یہ ہے جا ہوگا جسے بولتے ہیں دوسری جل کے تو جلی سے بتائیں یہاں پر یہ ہے جا ہوگا آپ کا ہے جا یہ دوسری جل کے سیونچے ہوتا ہے کولرا اس میں چامل کے پانی جیسا دست ہوتا ہے